بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک خاندان پر دیر سٹوڈنٹس اینڈ سبسکرائبرز آج جو میں نے تھوڑی سی چیز ایک آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ہمارے کورس کے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ کوئی بماری یا کوئی لیکچر نہیں ہے وہ تھوڑا ہماری ایک ہٹکے ہے ایک روٹین سے وہ اس وعلے سے بات کرنی ہے کچھ دیر پہلے میں نے بیان سنا ہے ہمارے ایکس پرائم منسٹر جناب محترم شاہد خکان عباسی صاحب انہوں نے کچھ کمنٹس دی ہیں ایک ویٹرنی ڈاکٹر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی آئل جو ہیں وہ ایک جانوروں کے ڈاکٹر ہیں ویٹرنی ڈاکٹر ہیں لہذا ان کو کیا پتا کہ آئل کے سسٹم کا یا جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے ان کو کچھ پتا نہیں ہے تو اس حوالے سے زہری سی بات ہے محترم شاہد خکان عباسی صاحب کے فالورز بھی بہت ساری ہوں گے میرے جو سبسکرائبرز ہیں یا میرے کافی سارے دوست ہیں جو ان کے فالورز ہیں اور میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں انہوں نے مجھے خکان عباسی صاحب کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ وہ کافی پڑے لکھے ہیں تو زہری سی بات ہے میں اور تو کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہوں گا لیکن یہ ہے کہ اتنا ہی کہوں گا ایکس پرائم منسٹر جناب عباسی صاحب سے سار جی بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے جو یہ سی ایس پی افیسر بنتے ہیں وہ زہری سی بات ہے ایسے نہیں آ جاتے ایک وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے تو وہ ایک بڑی محنت کرتے ہیں ایک لگن کے ساتھ کوشش کرتے ہیں وہ سیس اس کوالیفائی کرتے ہیں ایف پی ایس سی کا امتحان دے کے پھر ہی آتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ان کا جواز ہو جی نئی بات یہ ہے کہ ہر جو بندہ ہے جس کی ڈگری جو ہے جس ڈپارٹمنٹ کی ہے اس کو اسی ڈپارٹمنٹ میں ہی رہنا چاہیے اگر ان کا یہ ہی اتراز ہے یا ان کے ابجیکشنز ہیں یہی تو بات تو یہ ہے ہمارے ملک میں تو کوئی بھی میرے خیال سے جتنے بھی سی ایس اس افیسرز ہیں ان کے پاس بہت کم ہوتے ہیں جن کے اپنے پاس جو ڈگری ہوتی ہے وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں ادروائیز تو کوئی منیجمنٹ میں جاتا ہے کوئی باہر جو ہے سفارتکار یا ریلویز کے اندر جتنے بھی ان کے ایک دس بارہ میرے خیال سے ڈپارٹمنٹ ہیں سی ایس اس کوالی فائی والے جو ہے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو زیر اسی بات ہے وہ جو ہمارے ویٹرنی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی انہوں نے بھی سی ایس اس کا امتحان پاس کیا ہے انہوں نے ایک محنت کی ہے تو وہ ساری چیزوں کو زیر اسی بات سمجھتے ہیں نہیں تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہمیں نکتہ چینی یا تمز نہیں کرنا چاہیے تو باقی بات یہ ہے زیر اسی بات ہے ان کے فالورز بھی بہت ہوں گے میرا ہرگز میری اس ویڈیو کا مقصد نہیں ہے کہ کسی کی دل لزاری ہو صرف اور صرف بات یہ ہے کہ آپ ویسے جنرل اپنی پولیٹکس کو لے کر آگے جائیں مطلب پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف باتیں کریں یا جو بھی ہو آپ کے آپس کے معاملات ہیں کسی بھی میک میں کے ایک فرد کو جو ہے آپ وہ ٹرچر وہاں پہ نہ کریں تو زیر اسی بات ہے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کافی جو ویٹنی ڈاکٹرز حضرات ہیں ان کی طرف سے رد عمل آیا ہے کافی لوگوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کی سپورٹ میں تھے نہیں ہمارا کسی سے کوئی اتراز نہیں سپورٹ بالکل آپ کریں تو مجھے جو چیز مطلب فیل ہوئی تو میں نے پھر یہاں پہ آپ سب کے ساتھ ڈسکس کر دی ہمیں کسی بھی دپارٹمنٹ کے یا کسی بھی محکمے کے اوپر اتراز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فلان جو ہے وہ ڈاکٹر ہے جی جانوں کا فلان جو ہے وہ انسانوں کا ڈاکٹر ہے اسے کیا خبر ہے اس چیز کی یہ فلان جو ہے انجینئر ہے اسے کیا خبر کہ اسے جو ہے وہ اس فارتکار بھیج دیا تو یہ تو مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں تو باقی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کافی عرصے کے بعد آ کر سی ایس اس کوالیفائی کیا ہوتا ہے بعض لوگ تو بیچارے ایسے بھی ان میں سے ہوتے ہیں جو دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ سال تک محنت کر کے پھر ہی اگزیم پاس کر کے آتے ہیں تو بہرحل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا ہمی و ناصر ہو تو آج یہی چیز تھوڑی ڈسکس کرنی تھی ہماری ایک ریکویسٹ سمجھیں آپ یا اپیل سمجھیں کہ آپ کی سیاست یا آپ کی پولٹکس جو بھی ہے وہ امران خان کے ساتھ ہو یا جو ملک کے ساتھ ہو اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں لیکن سر ایک ریکویسٹ ہے کسی بھی محکمے کو یا ڈپارٹمنٹ کو آپ جو ہے وہ نومینیٹ کریں کہ جی یہ اس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے تو اسے سمجھ کچھ نہیں یا تو پھر ایسا ہو نا کہ ہمارے ملک میں جس بندے کے پاس جو ڈگری ہو جس میں گریجویشن ہو پھر اس کو سی اس اس کوالیفائی کرنے کے بعد اسی ہی میک میں کے اندر بھیج دیا جائے پھر آپ کہیں ہاں بھئی واقعی باقی دیکھیں سب جو لوگ ہیں وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں جن کے اندر ان کی گریجویشن ہے صرف یہی ایک بندہ تھا جس کو دوسری سائیڈ پہ لگایا گیا پھر کہیں حد تک اوبجیکشن کی سمجھ بھی آتی ہے لیکن یہاں تو میرے خیال سے پورے ملک کے اندر کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے تو اکثر منیجمنٹ میں بھی چلے جاتے ہیں کوئی پولیس میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہ پھر اسی طریقے سے ہی ہے تو باقی میری اس ویڈیو کا ہرگز مقصد نہیں ہے کسی کی بھی دل ازاری کرنا عرض اسرائی کرنا صرف اور صرف یہ تھی کہ انہوں نے ایک دیپارٹسمنٹ کے اوپر بات کی تو اس کے والے سے رد عمل تھوڑا صدیہ ہے باقی اللہ تعالی خیر کرے پاکستان پائندہ باد اللہ حافظ